ویکٹر الگبراہ اگر ہم اپنے ڈیلی لائف میں دیکھیں تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی ہائٹ کیا ہے کیسے ایک فوٹبال پھر اس طریقے سے بال کو مارے تاکہ وہ دوسرے کے پاس پہنچ جائے اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے آپ بہت سکتے ہیں میری ہائٹ 1.5 میٹر 1.6 میٹر ہے تو اس میں کیا ہے ایک مینٹیوڈ ہے یعنی کہ ایک ویلیو ہے ایک ریل نمبر ہے آپ بولیں گے 1.6 اس کو ہم کہتے ہیں سکیلرز یہ سکیلرز والی ہوتی ہے لیکن جو دوسرا ہے کہ یہاں پر ایک فوٹبال پیار ہے وہ کس طریقے سے اس بال کو ہٹ کرے سٹرائک کرے تاکہ ان صاحب کے پاس پہنچ جائے یہاں پر آپ کی سٹرینڈ تو آتی آتی ہے جسے مسکلر سٹرینڈ کر رہے مینگنیٹیوڈ کر رہے دوسرا یہاں کھڑے ہیں یہاں کھڑے ہیں یہاں کھڑے ہیں آپ کو کیا پتا تو اس کی پوزیشننگ بھی بہت امپورٹن ہے تو اس ٹائپ کی جو کانٹیٹیز ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ویکٹرز تو میتہمیٹکس میں اگر آپ ویکٹر اور سکیلر کی بیچ میں ڈیفرنس کے بارے بات کریں تو فیزکس اور انجنیرنگ ان میں آپ کو سکیلر کانٹیٹی جیسے لیندھ ہے ماس ہے ٹائم سپیڈ ڈیسٹنس ایریا وولم ٹیمپریچر ویکٹر کانٹیٹیز ملیں گی جیسے ڈسپلیسمنٹ ہے ویلاؤسٹی ہے ایکسیلرےشن فورس ویڈ مومنٹم الیکٹرز الیکٹرک فیل انٹینسٹی بھی اسی میں آتی ہے یہاں پر اس چیپٹر میں ہم ویکٹرز کے بارے بات کریں گے کیا کیا ویکٹرز پہ ہم آپریشن کر سکتے ہیں اور ان کی کیا جیومیٹریک اور الڈجیبرک پوپرٹیز ہیں تو یہ جو پرپرٹیز ہیں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو اپلیکیبل بھی بنائیں گے جب اس کا ریلائزیشن کر لیں گے کیسے یہ اپلیکیبل ہو جائے گا آپ کے سائنسز میں جو آپ کا آپ یوز کریں گے چاہے وہ فیزکس ہو چاہے میثیمیٹکس ہو ویکٹرز کا بیسک کانسیپ مالنی جیے کہ ال کوئی ایک سٹیٹ لائن ہے ایک پلین میں یا 3D دیکھیں پلین میں اگر ہے تو اس طریقے سے اگر آپ 3D کر دیں یوں کر کے تو اس کا تیسرا ڈیمیشن بھی آپ کو مل جائے گا تو لائن کیسے ہم بناتے ہیں ایک ڈیریکشن اس طریقے سے بنائیں گے کہ یہ لائن ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈیریکٹیڈ لائن تو جبکہ یہ جو آپ پہلی جو چیز ہے وہ ایک ڈیریکٹیڈ لائن ہو گئی چاہے اس ڈیریکشن ایک پارٹ لینے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائن سیگمنٹ ہے اگر اس کی ڈیریکشن بھی دے 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 تو اس کو کہیں گے یہ ڈیریکٹیڈ لائن سیگمنٹ ہے تو یہ ڈیریکٹیڈ لائن سیگمنٹ کی آپ نے مینگنیٹیوڈ بھی دے دی اور اس کی ڈیریکشن بھی بتا دی ڈیریکشن بھی ہو گئی اس کی اور مینگنیٹیوڈ بھی ہو گئی تو ایک quantity definition دے رہا ہوں میں ایک quantity وہ کیا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ویکٹر وہ ہوتے ہیں ویکٹر تو اگر آپ اب جو ابھی ہم نے دیکھا جو لائن سیگمنٹ اگر ہم اس کو یوں کہہ دے اے بی بار کیونکہ یہاں سے یہاں تک جاری تھی ہم نے کہا کہ اس کو یہ ہے یہ بھی ہے ہم نے اے بی بار کر دیا اس کو اب اتنا یہ بار بار لکھنے میں تھوڑا سا دکت ہو سکتی آگیا کیونکہ جب ہم solve وغیرہ کریں گے تو اس کو تھوڑا short form کر دیتے ہیں small a کے اوپر نکھ دیتے ہیں تو اب کیونکہ یہ ویکٹر ہو گیا اس کی magnitude بھی ہے direction بھی ہے تو اب ہم اس کو کہیں گے یہ ویکٹر a ہے کیا ہے یہ ویکٹر a مطلب a magnitude ہو گیا ایک کی direction ہوگی ویکٹر a ہو گیا جہاں پر a بھی یہ start ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں initial point یہاں پر جہاں ختم ہو رہا ہے اسے ہم کہیں گے terminal point جو distance ہوگی یہاں سے یہاں تک terminal اور اور آپ کے initial point کی بیچ میں اسے ہم کہیں گے magnitude یا length ویکٹر کی جس کو ہم کیسے بلیں گے اس کے آگے ہم یوں absolute value جیسے sign لگاتے تھے نو ویسے لگائیں گے a b کی اوپر بار یا a کی اوپر بار یا اس کو چھوڑی آپ simply a لگ دیجئے ایسے بھی کر سکتے ہیں کئی جگہ ہم ایسے بھی use کریں گے arrow بتا رہا ہے کہ اس direction میں مطلب کس direction میں نہیں بتا رہا ہے مطلب بول رہا ہے کہ اس کی direction بھی پتا ہے یہ رہے گا اسی direction میں کبھی بھی آپ اس طریقے سے نہیں دیکھیں گے ایسے نہیں دیکھیں گے length کبھی بھی یا magnitude کبھی negative نہیں ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو یوں کہیں اس کی کوئی meaning نہیں ہوگی کسی بھی سنگیا کی اگر آپ کہیں کہ آپ کی height کیا آپ بولیں گے minus 3 یہ تو نہیں ہوگا position vector اگر 3 dimension right handed rectangle and coordinate system کی بات کریں تو اگر آپ کوئی بھی point لے یہ میں نے 3 dimension منائے تھا کوئی بھی یہاں point لے یہ یہاں لے تو اگر آپ کوئی بھی xyz اس کو یا اس کو مانے with respect to this origin origin ہے آپ کا 000 یہ point ہے آپ کا xyz xyz کر لیجے اس کو تو o اگر اس کو origin o origin مانے اور اس کو p point مانے آپ اس کو p point مانے تو اگر آپ اس کا distance نکالنا چاہتے ہیں جیسے op اس کا magnitude نکالنا چاہتے ہیں یا اس کو کہیں r vector نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا magnitude لیں گے under root x square plus y square plus z square تو position vector a b c یا position vector in points کا a b c a کے respect میں اگر آپ کہیں کہ یہ میرا 3d ہے یہ a point ہے b point c point یہ کتنا ہوگا یہ کتنا ہوگا یہ آپ کا سیدھا a vector b vector اس طریقے سے بتا دیں اس کو آپ دیکھیں یہ p point ہے یہ آپ کا 0 0 0 اس کی origin ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ right handed 3 dimensional rectangular coordinate system ہے یہ p کو x y z بور رہے ہیں distance اس کی ہو جائے گی x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square plus z minus 0 whole square کا under root یہ آپ کی magnitude ہو گئی اب آپ کہہ رہے ہیں یہ a point ہے یہ b point ہے c point ہے تو یہ a vector b vector c vector direction cos کیا ہوتے اگر آپ کوئی بھی op vector r کہہ دیں اس کو کوئی p x y z point ہے اس کا ضرب دیکھئے گا یہ آپ o ہے یہ p op ہے اس کو r vector کہہ رہے right اب یہ جو p ہے یہ x y z coordinate ہے اس کا تو یہ جو angle بنا رہا ہے alpha beta اور gamma alpha بنا رہا ہے یہ x axis سے right beta بنا رہا ہے یہ y axis سے اور gamma بنا رہا ہے یہ z axis سے اگر یہ z مانے تو یہ x axis ہو گیا یہ alpha ہو گیا یہ y ہو گیا اور یہ آپ z ہو گیا alpha beta gamma ہم نے اگر x y z اس طرح سے لیں تو آپ x y z یہ ہو جائے تو x y z یا angle کہیں alpha beta gamma جو r بنا رہا ہے positive direction x y اور z axis سے اس کو ہم کہتے ہیں direction angle اور اسی alpha beta اور gamma کے سامنے آپ cos لگا دیں تو یہ ہو جائیں direction cosine کس vector کے اس r vector اس direction cosine کو ہم لکھتے ہیں l m اور n سے sange d جاتی ہے تو اس figure میں جب آپ دیکھا آپ نے کہ triangle oap right angle triangle triangle ہے جہاں سے دیکھیں کہ جو o a o a a p یہ triangle کی بات کر رہا ہوں گے oap is 90 degree ہے اب oap right angle triangle triangle ہے تو سیدھا کیونکہ right angle triangle آپ سیدھا بہو سکتے ہیں cos alpha x by r ہے جہاں پھر r vector is magnitude ہے اسی طریقے ob right angle ہے cos y by r 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 values ہے وہ ساری کی ساری direction ratio مدلہ vector r اگر آپ دیکھیں اس کو ہم a b c سے denote کر پائیں تو ہم کیا کریں گے l square plus m square plus n square آپ کا 1 ہے اگر آپ ان کو add کریں تو جہاں رکھے گا کہ a square plus b square plus c square 1 نہیں ہے کیوں کیونکہ جو یہ number ہے lr mr nr یہ proportional ہے کس سے دیکھیں یہاں پر proportionality sign ہے کیونکہ by r by r by r یہاں پر proportionality اس لئے ہے اور یہ proportional ہے direction cosine سے ان کو direction ratios کہہ رہے ہیں vector r کا اس لئے ہم اس کو alpha a b c کہہ رہے ہیں